جو شخص قربانی کر رہا ہے اور بکرہ خرید کر لا رہا ہے اور زبا کر رہا ہے وہ سلے اور کان کے پردے کھول کر سلے اگر اس کا باپ ناراض ہے تو تیری قربانی تیرے موہ پہ ماری جائے گی کیونکہ ابراہیم اور اسماعیل کے اس واقعے نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہلے باپ کی عزت کرنا سیکھو پہلے باپ کو باپ سمجھو باپ کی فرمابرداری کرنا سیکھو جیسے اسماعیل نے اپنے باپ کو باپ کا درجہ دیا کیسے مان لوں کہ آپ کا خواب سچا ہے آپ کیوں مجھے کاٹنا چاہ رہے ہو یہ کچھ نہیں اے میرے ابو جان آپ کو خواب میں دکھا ہے میں کھڑنے کے لئے تیار ہوں اگر کوئی شخص قربانی کر رہا ہے اور اس کا باپ ناراض ہے اس کی ماں ناراض ہے تو سلنے کے وہ قربانی نہیں کر رہا ہے صرف اپنے کھانے اور پینے کے لئے گوشت اکھٹا کر رہا ہے اپنے دوست اور یاروں کو کھلا رہا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل کس وقت